یہاں پر آپ کو آگے کریں سپریم کورٹ نے پنجاب ٹرائبیونل سے مطالق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے یہ فیصلہ جو کہ محفوظ کیا گیا تھا سنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے پنجاب ٹرائبیونل سے مطالق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے اہم فیصلہ ہے اس حوالے سے سما سے ڈیٹیلز یہ شئر کریں سما کے ناظرین سے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب ٹرابیونل سے مطالق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کال ادم قرار دے دیا ہے تو سپریم کورٹ نے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی ہے بات کرتے ہیں سحیل رشید نے میں جوائن کیا ہے سحیل رشید بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن ٹرابیونلز کے تنازعے پر فیصلہ سنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا آٹھ ٹرابیونلز کی تیناتی سے متعلق اسے خلدم قرار دیا گیا ہے چیف جسٹر کازی فائزہ نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا جو متفقہ ہے اور فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ اگر پہلے الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹر کے درمیان بامانی مشاورت ہوئی ہوتی تو شاید ایسا فیصلہ بھی جاری نہ کیا گیا ہوتا لیکن اب چونکہ دونوں اداروں کے درمیان بامانی مشاورت کے بعد یہ معاملہ حال ہو چکا ہے تو اس کے بعد اس پر مزید کاروائی کی گنجائش نہیں بچتی لہذا جو الیکشن کمیشن کی اپیل ہے اس کو منظور کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلدم قرار دیا جاتا ہے ساتھ ہی یہ اپیلیں جو ہیں ان کو بھی نمٹایا جاتا ہے اس فیصلے میں اور یہ کھا گیا ہے کہ جو آئینی ادارے ہوتے ہیں ان کے درمیان باہمی ادرام ہونا چاہیے اور وہاں میں پاکستان اسی چیز کی توقع رکھتے ہیں اس سے کم کوئی چیز وہ نہیں چاہتے لہذا بامانی مشاورت سے چونکہ یہ معاملہ حال ہو چکا ہے اس لیے جو لاہور ہائی کورٹ نے آٹھ کے آٹھ ٹریبینل خود لگانے کا ایک فیصلہ دیا تھا اس کو قلدم قرار دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جاری جو نوٹسکیشن سے الیکشن ٹریبینل کی تیناتی سے متعلق ان کو بھی قلدم قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے یہ مختصر فیصلہ جو آئے چیف جسٹس قاضی فائی زیسہ کی صرف رہی میں بینچ نے استعمال کی تھی سپریم کورٹ نے فیصلے کے خلاف الیکشن کامیشن کے اپیل منظور کر لیو سپریم کورٹ نے پنجاب ٹریبینل سے مطالق جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ قلدم قرار دیا ہے بڑا اہم فیصلہ یہ بھی ہے سہیل اور اس حوالے سے اس فیصلے میں جو بڑی اہم بات کی گئی کہ اگر اداروں کے درمیان باہمی تعاون سے ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے تو اسی پر جو رولنگ ہے سپریم کورٹ کی بڑی امپورٹنٹ ہے بڑی اہم ہے تو سہیل ذرا تفصیل سے بتائیے گا اس کا پسے منظر پھر آگے سماتوں میں کیا ہوتا رہا اور آج اس فیصلے میں کیا لکھا گیا ہے دیکھیں یہ پنجاب میں آٹھ سیلیکشن روپینل سے دائنات کیے جانے تھے اس سلسلے میں مختلف نام جو ہے وہ لاہورہ ہائی کورٹ کی جانب سے دیئے گئے تھے جن میں سے کچھ ناموں پر اعتراض کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ان کو تبدیل کیا جائے لیکن اس وقت کے جو چیف جسٹس لاہورہ ہائی کورٹ سے ملک سزاد ان کی جانب سے اس پر ایک پوزیشن لی گئی تھی اور انکار کیا گیا تھا کہ جو لاہورہ ہائی کورٹ کے ججز میں سے پیک اینڈ چوز الیکشن کمیشن کو کرنے کا اختیار نہیں ہے جن ججز کے نام دے دیئے گئے ہیں وہ ہی آتمی ہے لیکن اس کے بعد کانون میں ترمیم بھی کی گئی تھی پارلیمنٹ کے ذریعے اور اس میں پھر یہ قرار دیا گیا تھا کہ ریٹائر ججز کو بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے اور الیکشن کمیشن کا اس پر اختیار ہے جب دوبارہ چیف جسٹس لاہورہ ہائی کورٹ اس کے بعد جسٹس آلیہ نیلم بنی تو پھر سپریم کورٹ نے وقت دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ نئی چیف جسٹس کے ساتھ جا کر آپ مشاورت کرنا ہے اس معاملے پر وہ مشاورت ہوئی تھی جس کے بعد الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں ایک ریپورٹ جمع کروای تھی اور یہ بتایا تھا کہ مشاورت میں یہ تیہ پایا ہے کہ نئی کانون اگر الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ریٹائر ججز کو بغیر کسی مشاورت کے اپوائنٹ کر سکتا ہے تو وہ اس کانون کے تیہر کر سکتا ہے لیکن جس کو کالیے سویل کتنا رکنی بنچ تھا جس نے اس کیس کی سمات کی تھی دیکھیں پانچ رکنی بنچ تھا یہ چیف جسٹس کازی فائیسہ کی جس میں مختار ابھی انہوں نے پیرا گراف جو آپریٹیو کرا ہوتا ہے فیصلے کا جس میں عکم ہوتا ہے صرف وہی پڑھ کے سنیا ہے اس کے بعد تہریری فیصلہ استعلاق میں جاری کیا جائے گا تاہم الیکشن کمیشن کو پہلے ہی سپریم کورٹ نے جس نے فیصلہ محفوظ کیا تھا یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ پنجاب میں الیکشن ٹریبینل سے متعلق جو باقی چار ٹریبینل رسپت پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی پوائنٹمنٹ کا نوٹسکیشن کے اوپر کام شروع کر دیں لیکن اب جو تفصیل آج فیصلہ سنیا گیا ہے عدالت کی جانب سے اس میں دہور آئی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی کلدم قرار دیا گیا ہے جس میں آٹھ کے آٹھ ٹریبینل خود لگانے کا کہا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں جو نوٹسکیشن سے وہ بھی جاری کرنے کا حکم دیا گیا تھا تب سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ اداروں کے درمیان بہامی تعاون سے یہ سارے معاملات حالانے چاہیے اور اگر یہ مشاورت پہلے کی گئی ہوتی اس وقت بھی تو شاید اس وقت کی تفصیل کو بھی اس طرح کا فیصلہ نہ جاری کرنا پڑتا لیکن چونکہ یہ مشاورت ہو چکی ہے اور معاملہ خوش سروبی سے دونوں کے درمیان پہ پا چکا ہے اس لیے اب یہ اپیلیں جو ہاں نمٹائی جاتی ہیں لیکن ساتھ لاورہ ایک کورٹ کے فیصلے سے مزلک کا گیا ہے کہ اسے کلدم قرار دیا جاتا ہے اور اگر مستقبل میں اس طرح کا دوبارہ کوئی اتنازہ ہو تو اس فیصلے کو نظیر کے دور پر اس میں پیس نہیں کیا دائے گا یہ بھی عدالت نے واضح کر دیا ہے چھیک ہے سوہیل ساتھی موجود ہوئے گا سماکہ ناظرین کو ایک بھر آگاہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پنجاب ریبیونلز ونطالق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کلدم قرار دیا سپریم کورٹ نے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی چیف جسٹس قاضی فائی زیسا کی سبراہیم بینچ نے سمات کی چیف جسٹس قاضی فائی زیسا نے بینچ کا متفقہ فیصلہ پڑھ کر سنایا جو آپریٹف پیرا ہوتا ہے جس میں فیصلہ منشن ہوتا ہے وہ مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا ہے اور بڑی اہم فیصلے میں یہ کہا گیا ہے یہ ریمارکس بھی سے پہلے سامنا آئے ہیں کہ ضرورت اضباط کی ہی ہے کہ اداروں کے درمیان باہمی تعاون سے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے مشاورت اگر پہلے کی گئی ہوتی تو اس وقت کے چیف جسٹس یہ فیصلہ ہی نہ جاری کرنا پڑتا انہیں تو یہ بڑے اہم ریمارکس ایمپورٹنٹ ہیں اس فیصلے کے تناظر میں سہین ایک بار پھر آپ کی جانب آنا چاہیں گے